بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عسامہ غازی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج باجوڑ میں پی کے بائیس پر زمنی انتخابات پر یہ صوبائی سملی کا حلقہ ہے اور اس حلقے پر عوامی نیشنل پارڈی کے نصار باز نے کامیابی حاصل کی ہے پاکستان تحریکن صاحب کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور قومی سملی کی سیٹ کے بعد اب صوبائی سملی کی یہ نشست بھی پاکستان تحریکن صاحب کے ہاتھ سے نکل گئی ہے دیکھئے نصار باز نے کامیابی کیوں حاصل کی ہے نصار باز کے کامیابی کی بنیادی طور پر دو تین وجوہات ہے نصار باز کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے اور نصار باز نے اس خطے کے مسائل پر بات کی انہوں نے امن کے حوالے سے بات کی باجوڑ کے مسائل پر بات کی اور لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ اس بات کے اہل ہے کہ باجوڑ کو صوبائی سملی میں ریپریزنٹ کر سکے باجوڑ کا جو بجٹ ہے بجٹ میں جتنا بھی حصہ ہوتا ہے ان حلقوں کا وہ باجوڑ میں لے کر آئیں گے اور لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ نصار باز یہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو اس بات کا بھی یقین دلایا تھا نصار باز نے کہ وہ امن کی حوالے سے بات کریں گے باجوڑ کے ہر مسئلے پر وہ صوبائی سملی میں بات کریں گے اور اسی وجہ سے لوگوں نے ان جو نصار باز ہے ان کو ایک بڑی تعداد میں اوڑ دیا دیکھئے جو پچھلی مرتبہ زمنی انتخابات تھے اس دوران نصار باز کامیاب نہیں ہو سکے تھے اس دوران جو ریحان زیب کا بائی ہے مبارک زیب وہ کامیاب ہوا تھا کیونکہ لوگوں کا یہی گمان مبارک زیب کے بارے میں تھا کہ مبارک زیب جو ہے وہ اپنے بائی کی شہادت کی وجہ سے باجوڑ کے مسائل پر بات کرے گا امن کے حوالے سے بات کرے گا لیکن مبارک زیب نے صرف دو تین مہینوں کے دوران باجوڑ کے لوگوں کو مایوس کیا اور اب دوستوں نے پاکستان تحریک انصاف میں بھی شمولیت اختیار کر لی تھی اسی وجہ سے جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تو اسی وجہ سے کافی ساری لوگ اس کے خلاف ہو گئے کیونکہ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جو ریحان زیب تھا وہ جن لوگوں کے خلاف میدان میں اترا تھا اب یہ انہی لوگوں کے ساتھ اس نے ہاتھ ملا لیا ہے تو اسی وجہ سے مبارک زیب کے لیے باجوڑ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں تو پھر باجوڑ کے لوگوں نے سوچا کہ اب اس کا جو بہترین آلٹرنیٹو ہے وہ کون ہے اور ریحان زیب کے متبادل کے طور پر اور اس خطے کی نمائندگی کے لیے ان کو یہ لگا کہ جو نصار باز ہے وہ ایک بہترین امیدوار ہے اور اسی وجہ سے نصار باز کو کافی زیادہ ووٹ پڑا اس کے علاوہ نصار باز کے کامیابی میں سوچل میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کامیابی میں سوچل میڈیا کا ہاتھ ہے ویسی ہی نصار باز کے کامیابی میں بھی سوچل میڈیا نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے نصار باز کے لیے ان لوگوں نے بھی کمپین کیا ہے سوچل میڈیا پر جن کا تعلق باجوڑ سے نہیں تھا جو باجوڑ سے باہر کے لوگ تھے جن کا تعلق خیبر پختون فا کے دیگر ظلوں سے تھا ان لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پر یہی آواز اٹھائی کہ باجوڑ کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نصارباز کو ووٹ دے اور اسی وجہ سے باجوڑ کے لوگوں کو یہ یقین آگی آتا کہ نصارباز یہ ایک بہترین ممائندہ ہے اب یہ نصارباز کیلئے ایک بہت بڑا انتہان ہے تو ان کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ ہے اور ان امیدوں پر اترنا نصارباز کیلئے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا لیکن میری یہی دعا ہوگی کہ نصارباز جو ہے وہ ان لوگوں کے امیدوں پر پورا اترے کیونکہ اسی میں اس علاقے کے ترقی ہے باجوڑ کے ترقی ہے پاکستان تحریک انصاب کو جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو پاکستان تحریک انصاب کی لیڈرشپ ہے خاص طور پر جو صوبائی لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک تو ٹکٹ دینے میں کافی زیادہ غلطی کی اس کے علاوہ جو باجوڑ کی لیڈرشپ ہے خصوصی طور پر ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاب سے ہے لیکن جو باجوڑ میں لیڈرشپ ہے ان کی وجہ سے انہوں نے نصارباز کو ووٹ دیا ہے تو پاکستان تحریک انصاب کو بھی اس چیز کے حوالے سے سوچنا ہوگا کہ وہ لوگ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاب سے کیوں نہ ہو جو امران خان سے محبت کیوں نہ کرتے ہو لیکن اگر امیدوار صحیح نہیں ہوگا جو لوگ نمائندگی کر رہے ہیں اگر وہ لوگ صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو پھر جو نفرت ہے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو آج کی الیکشن میں نکل کر سامنے آیا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاب نے عام انتخابات کے دوران تقریباً پورے خیبر پختون فاہ میں کلین سویپ کر دیا تھا لیکن اس مرتبہ پہلے تو ان کے ہاتھ سے قومی اسمبلی کی نشست چلی گئی اور اب صوبائی اسمبلی کی نشست بھی جا چکی ہے تو پاکستان تحریک انصاب کیلئے یہ سوچنے کا ایک بہت بڑا مقام ہے اپنے فیصلوں پر کہ آئندہ جو ہے اگلے آنے والی انتخابات میں عوام کا دل جیتنے کیلئے ان کو کیا فیصلے کرنے ہوں گے امید ہے کہ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ